نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ آ جاتا ہے سائز آف ایلج کہ جنرلی اگر ہم دیکھیں جو ایک ایلجی ہے اس کا سائز کتنا ہو سکتا ہے یعنی کیا کیا اس کے مطلب اگر ہم دیکھیں کن لیمیٹیشنز کے درمیان اس کا سائز ہوتا ہے تو اگر میں بات کروں سائز ایلجی کے سائز کی تو کوئی سائز فکس نہیں ہے ویری کرتا ہے مطلب سپیشی تو سپیشی کچھ ایسی سپیشیز ہیں ایلجی کی جو مایکروسکوپک ہیں جیسے کلیمیڈو مناس جو اس کا اگر ہم دیکھیں میکسیمیم سائز جو وہ 0.5 میکرو میٹر تک ہے اس طرح کچھ ایسی سپیشیز ہیں جیسے اگر ہم دیکھیں کلیوریلہ ایلجی ہیں ان کا جو سائز ہے وہ تقریباً 5 سے 8 میکرو میٹر ہوتا ہے مطلب ہم اس سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں جنرل ایلجی ہیں تو ایلجی کے کوئی ایک فکسٹ سائز نہیں ہے ویری کرتا ہے جیسے اگر ہم کلیمیڈو مناس کی دیکھیں یونی سلور یہ ایل گیا اور اس کا سائز تقریباً 0.5 میکرو میٹر تک ہوتا ہے اور اس طرح اگر ہم کلیوریلہ کی بات کریں تو یہ بھی ایک ایلجی ہے اور اس کا سائز اگر ہم دیکھیں 5 سے 8 میکرو میٹر ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اسی سائیڈ پر کچھ ہمیں ایسے ایلجی بھی ملتے ہیں جن کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے وہ مایکرو اسکوپک نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کو ہم میکرو اسکوپک ایلجی کا نام دیتے ہیں اور ان کا سائز تقریباً 30 میٹر بلکہ 30 میٹر سے بھی باز کاتھ ہمیں زیادہ تک ملتا ہے یعنی اتنے بڑے ایلجی بھی ہیں جن کا اوورال سائز 30 میٹر تک بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایلجی ہیں وہ مایکرو اسکوپک بھی ہو سکتے ہیں اور ایلجی میکرو اسکوپک بھی ہو سکتے ہیں اب میکرو اسکوپک ایلجی لیمٹیشنز کے درمیان ہے یعنی کام سے کام 0.5 میکرو میٹر والے بھی ملتے ہیں اور سب سے زیادہ سے زیادہ گرام دیکھیں 30 میٹر والے بھی ملتے ہیں بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو 40 میٹر تک بھی ان کی لیند ہے تو مطلب اوورال اگر ال جی کے سائز کے بعد کریں تو ال جی کے جو سائز ہے وہ ان دو لیمٹیشنز کے درمیان ہی آمی جو ہے وہ اوورال جو ال جی ملتے ہیں